موسیقی کراچی والے ہوشیار خبردار بائپر جوائے شہر قائد سے 850 کلومیٹر دور سمندری طوفان کے باعث ہواوں کی رفتار 130 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کا امکان کراچی کے ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ سمندر میں نہانے اور شکار پر پابندی لگا دی گئی خبر پختونخواہ میں بارش سے تباہی خواتین اور بچوں سمیت پچی سے زائد افراد جہاں بحق بنو سب سے زیادہ متاثر چھتیں اور دیوارے گرنے کے واقعات میں پندرہ جانے چلی گئیں لکی مروت میں پانچ کرک میں چار اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شخص دم توڑ گیا صوبہ بھر میں 145 افراد زخمی انہتر گھروں کو نقصان سبات میں شدید جالباری فصلیں بری طرح متاثر خوش آف جھنگ جہلوم دینہ کندیاں اور گجرہ والا میں بھی جل تھلے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید آندھی کے بعد بوندہ باندھی اسلام آباد میں بھی رمجم پارا گر گیا چوہدری پرویزلا ہی اسپتال سے دوبارہ جیل منتقل سابق وزیرال پنجاب کو دل کی تطلیف کے باعث پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لائے گیا تھا اس موقع پر پولس کی بھری نفری اسپتال کے باہر تائنات رہی موسیقا سیلاب سے اربو ڈالر کی تباہی کی باوجود اچھا بجٹ پیش کیا وفاق میں بھی استحکام لائیں گے معاشی مشکلات کے باوجود صوبے کے عوام کی بہتری اولین ترجیح ہے بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام ممکنے اقتماد کیے جائیں گے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی بجٹ تقریر سندھ کے بجٹ میں کراچی کے متعدد منصوبوں کے لیے بھی رقم مختص سیف سٹی ایتھارٹی کے لیے دو سو ملین روپے رکھ دیئے گئے ووکیشنل ٹریننگ ایتھارٹی کے لیے سو ملین نائی سی ویڈی کے لیے چھ ہزار چھ سو انیس ملین خرچوں گے کراچی آرٹس کانسل کو چار سو پچاس ملین اور عبدالستطاری دھی ہاکی سٹیڈیم کی تعمیر کے لیے چار سو بائیس ملین روپے ملیں گے اسلام آباد انتظامیہ کا شہر میں فوج کی تائناتی ختم کرنے کا فیصلہ چیف کمیشنر آفیس نے وزارت داخلہ کو مراصلہ بھیجوا دیا دس مئے کا نوٹفیکیشن واپس لینے کی استعداد پنجاب سے بھی دستے واپس بھیجوانے کا فیصلہ سبائی حکومت نے چٹھی لکھ دی راولپنڈی کا دلہا ہیلیکاپٹر پر بارات لے کر دلہن لینے باغ پہنچ گیا منفرد بارات دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد ہیلی پیٹ پر پہنچ گئی اڑان بھرنے سے قبل نو بیہتہ جوڑے کا ہیلیکاپٹر کے ساتھ فوٹو سیشن موسیقی